مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کس کس مٹی کا استعمال کیا گیا اور وہ مٹی زمین کے کون کون سے حصوں سے اٹھائی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی پانی ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا یا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور جب اللہ تبارک و تعالی کے چار مقرب فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں ان سب باتوں کا جواب اس ویڈیو میں ملائزہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو تخلیق کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا گیا پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورِ اقدس ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ اقدس سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اللہ تعالی کا عرش کرسی اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرشتے زمین و آسمان اور کل کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ اقدس سے تخلیق فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا میرے بھائیو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چار چیزوں سے کی گئی نمبر ایک مٹی نمبر دو پانی اور نمبر تین ہوا اور نمبر چار آگ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور تمام روح زمین سے ہر قسم کی سیاہ و سفید و سرخ اور کھاری میٹھی اور نرم اور خوشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا حکم پا کر زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ زمین کو بیان فرمایا زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور عزت کے عدو کی وجہ سے اس کو تیری پناہ عطا فرما دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام کو باری باری بھیجا لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہی تو ان دونوں کو فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے نام اور علم کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے کی وجہ سے میں اپنے رب عزوجل کی نافرمانی نہیں کر سکتا لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانے نکالنے کا کام سپورد کیا اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز کیا پیارے دوستو تفاصیر میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف سات مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ موظمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا جہاں آج کعبہ شریف ہے وہ سات مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں پیارے بھائیوں روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک منایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور مکہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک منایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک منایا گیا اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک منایا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی آزاد تیار کیے گئے پیارے بائیوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو سات قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ سترہ سورہ حاج کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں خوشک مٹی سے پیدا کیا پیارے بائیوں تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خوشک ہو اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں ترین کے لفظ سے ملتا ہے ترین اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نر مٹی ہو جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر تیس سورہ سواد کی آیت نمبر سترہ میں ارشاد فرماتے ہیں میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں پیارے بائیوں ترین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے زمین کو ہرہ بھرہ کر دیتی ہے یہ مٹی زمین کے اندرونی حصہ میں ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے جسم کے اوپر والے جلد اور نیچے والے جلد ہے جس کی بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہے وہ ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنو کہا جاتا ہے مسنو وہ گارہ ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ تین العظم ہے یعنی لیسدار مٹی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ سواد کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا فرمایا اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسا کہ ٹھیکری اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا جس کو فخار کہتے ہیں یعنی پکی مٹی اس طرح روئے زمین سے مختلف قسم کی مختلف رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اس وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے پیارے بھائیو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سات قسم کے پانی کا استعمال فرمایا نمبر ایک آب فراد آب فراد اس پانی کو کہتے ہیں جو شیری اور میٹھا ہو اور نمبر دو آب حجاج اور نمبر دو تین آب سلسبیل سلسبیل اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک اور شفاف اور خوش نمہ پانی ہو اور نمبر چار آب تسنیم آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوش بودار پانی ہو اور نمبر پانچ آب رہیک آب رہیک اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو جیسا کہ جنتی شراب اور نمبر چھے آب کوسر آب کوسر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ درد بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا اور نمبر ساتھ آب رحمت آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانیوں کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کی مٹی کو گھندا گیا پیارے بھائیو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا فتلہ تیار ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے چالیس روز تک بارش برسائی حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر انتالیس روز تک غم کی بارش برسائی گئی اور ایک روز خوشی کی بارش برسائی گئی اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارہ گوندنے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس پتلے کو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے صورت تیار کی اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا تو اس کے بعد اس مجسمے کو خوشک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سات قسم کی ہوائیں اس پر چلائیں نمبر ایک تیز ہوا نمبر دو دھیمی ہوا نمبر تین گرم ہوا نمبر چار سرد ہوا نمبر پانچ درمیانی ہوا نمبر چھے رحمت والی ہوا اور نمبر سات صاف ہوا ان سات قسم کی ہواوں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خوشک ہو گیا جس کو مٹی اور پانی سے بنایا گیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کو پکا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو سات قسم کی آگ میں رکھا نمبر ایک سیاہ رنگ والی آگ نمبر دو سرخ رنگ کی آگ اور نمبر تین پیلی آگ اور نمبر چار نیلی قسم کی آگ اور نمبر پانچ دھومے والی آگ اور نمبر چھے بغیر دھومے والی آگ اور نمبر سات تیز آگ ان سات قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو گزار کر پختہ اور مضبوط کیا گیا پیارے بھائیو اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی پانی ہوا اور آگ سے بن کر بلکل تیار ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت مکمل طور پر بن گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت پر پیدا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کے صورت تیار ہو گئی تو فرشتے اس صورت کو دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا خوصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے ارد گرد پھیر کر بولا کہ اے فرشتو تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو یہ تو اندر سے خالی ہے جس میں جگہ جگہ سراغ ہیں اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہوگا تو گر پڑے گا اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کی بائیں جانب ایک کوٹڑی ہے یعنی دل ہے یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا رکھے گا شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خلافت کا حق دار مقرر کیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریخ پایا اور روح جسم کے اندیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی تب اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہشان مبارک میں رکھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتوں کی طرح جگ مگانے لگا پیارے بھائیو جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پہشان مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک دوں تم سب اس کے لئے سجدے میں گر جانا پیارے بھائیو روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی ابھی روح سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کے زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا رحمت اللہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی یہی سنت ہے جو آج بھی زندہ ہے جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور یہ سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں تو فرشتوں نے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہا پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے سلام کے لئے مقرر کیے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میری اولاد کون ہے تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا پیارے بھائیو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین